بس اسی ایک مقصد کے لیے آج آپ کی بارگاہ میں حس کرتے ہیں اسانہ سامن علیسو کے کہنا اوہے کون اگلے علیسو کے کہنا دہالی سنی جان یہ دردر مری جان پتی کو پکڑ بکر بکر بلیسو کے کہنا بیر فریر کہنے لگا دھوڑتی نہیں سکھتے آگا گھڑیا چاہی بہوں گھب گھب کریں آہی بہوں ماہی بھلن دل نیلٹی دل نٹکے گا گزری فریق آخر مر حیمد مردی خبر جان جگر کم پارے پارے سینہ محض نبیرہ سڑگیوں جل جل مردی خبر جاوڑیا سبحان اللہ سڑگیوں جل مردی خبر جاوڑیا یا فریق آیا یہ پیر فریق کہ رہا ہے جب مضورد تشریف لے آتے ہیں تو پیر فریق پہ پہلے لہتا ہے تیرا خلقت کو دے دیول ہے ہر کل فرید کورا چاچا چاچا مدینہ بیسے کونٹ بیچھتا سید العولیہ امام عمریدیہ سیدی مسلمی و مولا حمدت خانہ درم مرد کرے جا رہے سیدی مسلمی و مولا حمدت خانہ درپا غریب نواز خلندریت کے مقام پر تھے آہل خلندر دو دو شم پہجی خودی میں خود رکھ رکھ دوڑے دو جریدریہ دوشہن اور جوشنی خاموشہن اسرار دے سرکوشہن سامت رہن مارن مبک حضور خلندر زمان یہ جام صاحب سے اگلے دن بھی میں نے کہا میں نے کہا آپ خوش نصیب ہو خوش قسمت ہو کہ اسی گھر میں کسی بستی میں حضور درپا غریب نواز کے قدم لگے اور وہ قیامت تک آباد قیامت تک آباد لچپال قلیت تور لچپال ہے اس لیے وہ قلندریت کے مقام پر خائز تھے جو زبان سے فرما دیتے تھے وہ اللہ اسے اپنے لوح محفوظ میں اسے تقدیر بنا کے لکھ دیا کرتے تھے اس لیے قلندر ہوتا ہی محتوم ہے جو زبان سے نکل جاتا ہے وہ ہی تقدیر بن جاتا ہے اور میرے موجودہ حضرت جن کی نگاہ فیض سے ہم موجود ہیں قلندر وقت سیدی بسنبی حضور حضرت خاجہ گل بحمد قریب المعروف سیدی حضور حضرت خاجہ قلند سے غریب نواز لچپال دامت برکاتم الخدسیہ ان کے بارے میں ان کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے باب لوگ ان کو جب تک اپنی طرح نہیں بنائیں گے دنیا سے نہیں جائیں گے اور اگلے دن مجھے خود فرما یہ دو ہفتے کی بات ہے حضور کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے فرما بابو کی چودہ یا پندرہ سال حضور درپا غریب نواز نے مجھے اپنے ساکھ سلایا ہے ایک بس کرتا اور مجھ بے کرم فرمایا ہے میں قلندر کی نگاہ جب چوبیس گھنٹے ان کے چہرے پڑتی کے تو پھر وہ کیوں نہ جو زبان اقدس سے لکھنے وہ تقدیرِ الہی باہی میرے بابا اسی باز پر باز کو ختم کرو میرے بابا اللہ رب العزت نے علم بھی دیا معرفت بھی دیا محدث بھی ہے وہ فسر بھی ہے فرماتے ہیں حضور حضرت خواجہ خودھن سے غریب نواز کی خدمت میں پہنچا حضور حج پہ جا 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 فرما بابو کیوں جاؤ گے سیم بیت اللہ شریف کا زیارت کرو منا جاہے ہوگے مزدن فارفات جاہے ہوگے پھر فرما بابو کیوں جاؤ گے پھر عرص کیا تیسری مطلبہ پھوچھا فرما ضرور جانا ہے عرص کی وجود اجازت دے دے فرما بابو جہاں جہاں جاؤ گے فقیر کو اپنے ساتھ پاؤ گے خدا کی قصر میں نے اپنے بابا سے ساتھ پاؤ گے فرما جہاں جہاں جاؤ گے فقیر کو اپنے ساتھ پاؤ گے میرے بابا فرماتے میں بیت اللہ شریف پہنچا اگر تواف کرتے میں مشرق کی طرف کا حضور مغرب کی طرف اگر میں شمال کی طرف کا حضور جنوب کی طرف تھے اس لیے قرآن کہتا ہے اگر حضرت سلمان کی امت کا ولی حضرت عاصف بن برخیہ ایک لمحے میں اگر ملکہ سباب القیس کا لے کے آسکتا ہے تو رسول اللہ کی امت کا ولی ایک لوگے میں بیت اللہ کے اندر بھی تشریف لے کے پروں جا ستا ہے اور میں ہم جانتے تھے ہمارے سلمان حضور کی ذات اخیص تھی اللہ اکر اور پھر حضرت حضرت خانہ نور محمد قدس صرف عزیز ان کے ایک مرید تھے جن کا نام تھا مولانا زیاؤدین سا مولانا زیاؤدین اور حضور کبل عالم کا یہ مقام ہے ان کے خلیفے حضرت خانہ محمد سلمان کونس بھی رحمتی رہے تھے ان کے خلیفے حضرت خانہ خلابش خیرپوری رحمتی رہے تھے حضرت خاف جمالاللہ ملتانی رحمتی رہے تھے حضرت خاضی اکر محمد قریجہ رحمت اللہ یہ سب آپ کے خلیفہ حضرت شاہ ناروالہ رحمتی رحمت اللہ جب سب نے بیٹھے تو مرشد نے نگاہ کی ایک رات میں فیض دے کے رخصت کر دیا دوسرے دن لوگوں نے پوچھا حضور کسی کو اٹھارہ سال چکیں کسی کو بیس سال کسی کو بائیس سال اپنے پاس رکھا شاہ ناروالا کو ایک راہ میں فیض دے دیا فرما بابو جب آیا تھا سینے میں نگاہ کی تھی قبل عالم فرماتے سینے میں نگاہ کی تھی اندر بچران بھی تھا تیل بھی تھا بطی بھی تھی بس جلانے کی دیر تھی وقت جلا دیا شاہ دھوالا بھلا دیا اے کتب زمانہ توس زمن اے خالے خلق مہار بطن اے نور محمد مرشد من اے قبلہ موت کے دین اللہ کریم ہم سب کے حال لطف و کرم فرمائے عشق رسول کی نمت سے خبر میرے لئے بھی دعا فرمائے اللہ شکاہ کامر آنے کے حسین فرمائے جام صاحب کی محبت کی حکم جس بنا سے اللہ اس خانوادے کی شہد فرمائے مما علیہ نام نبی